بسم اللہ الرحمن الرحیم تری فیز ایسی سپلائے ٹھیک ہے جی بچو یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے چھوٹا سا ایم سی گیوز کے حوالے سے ایمپورٹن ہے بس یہ لونگ قویشن بھی نہیں آتا ٹھیک ہے ایم سی گیوز یا اس میں سے جسٹ شورٹ قویشن آ جائیں گے ایک دو بس اس کے علاوہ یہ ٹھیک ہے جی تری فیز ایسی سپلائے بچو آپ لوگوں کو اگر یاد ہو ابھی تک آپ لوگوں نے یہ جو سپلائے ہوتی ہیں ایسی سپلائے ہم لوگ یہ ایکچولی دو طرح کی پڑھتے ہیں فیزکس کی دنیا میں فیزکس کی دنیا میں یہ جو ایسی سپلائے ہوتی ہیں بچو آلٹرنیٹن کرنٹ کی جو سپلائے ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک ہم لوگ پڑھتے ہیں جی سنگل فیز ایسی سپلائے ٹھیک ہے اور ایک ہم لوگ پڑھتے ہیں بچو تھری فیز ایسی سپلائے ٹھیک ہے اب ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سنگل فیز ایسی سپلائے میں اور تھری فیز ایسی سپلائے میں بچو جو سنگل فیز ایسی سپلائے ہوتی ہے وہ ون فیز ایسی جنریٹر سے حاصل ہوتی تھی بچو یہ ہمیں کسی حاصل ہوتی تھی ون فیز ایسی جنریٹر سے ٹھیک ہے اس میں ہم لوگوں کو ایسی جنریٹر جو یوز کرتے تھے بچو اس میں ایک کوائل ہوتی تھی آپ کے پاس سنگل فیز ایسی سپلائے ایسی جنریٹر سے ازاری بات ہے دونوں سپلائی ایسی جنریٹر سے آسیر ہوتی ہیں مگر ایسا ایسی جنریٹر جس میں ایک سنگل کوائل ہوگی اور ون ون ہی بچوں کیا ہوگا آپ کے پاس سلیپ بچوں ون کوائل ہے اور ون آپ لوگوں کے پاس کیا ہے سلیپ رنگ ہے تو ایک کوائل اور ایک سلیپ رنگ تھا بس آپ لوگوں کے پاس تو اسے آپ لوگوں نے چپٹل نمبر فیفٹین میں جو ایسی جنریٹر پڑھا تھا نا اس میں ایک ہی کوائل تھی ایک ہی سلیپ رنگ کا پیر تھا بس کیا وہ بان پیر ایسی سپلائے میں بچوں آپ کو کتنی کوائل کی ضرورت پڑھتی ہے تین کوائل کی ضرورت پڑھے گی ایک بات نام سے ہی پتا چاہتا ہے اور اس کے بعد تین سلیپ رنگز کی ضرورت پڑھے گی آپ کو ٹھیک ہے جی تین پیرز آف سلیپ رنگز کی آپ لوگوں کو ضرورت پڑھے گی تین آلٹرنیٹنگ وولٹیج پروڈیوس کروانے کے لیے دیکھیں اس میں ون سلیپ رنگ تھا اور ایک ہی آلٹرنیٹنگ وولٹیج پروڈیوس ہوتا تھا اور وہ اس طرح کا ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو ایک کوائل سے جو آلٹرنیٹنگ ہم لوگ لیتے تھے وہ کچھ ایسی تھی مگر 25mm سپلائے میں بچو جو آپ کو اٹھوٹ ملتی ہے نا اس سے ہم لوگ تھری آلٹریٹنگ مولٹیجی حاصل کرتے ہیں تھری آلٹرنیٹنگ وولٹیج تھری آلٹرنیٹنگ وولٹیج پروڈیوس بچو اس میں ہم لوگ ایسے ہی تین آلٹرنےٹنگ مولٹیج پروڈیوس کرواتے ہیں ہے اس میں صرف ایک آلٹرنیٹنگ مولٹیج پروڈیوس ہوتا ہے اس میں تین آلٹرنیٹنگ مولٹیج اس کے جیسے پروڈیوس ہوگی وہ میں ڈیاگرام ابھی بناوں گا تو اس میں آپ کو نظر آئے گا اس میں بچو آپ کو یاد ہے ٹوٹل ٹرمینلز کتنے نکلتے تھے ایک وائل کے ساتھ سلیپ رنگز لگے اور آگے کارگر برشیز لگتے تھے بچو یہاں پر ٹوٹل دو ٹرمینلز آپ کو ملتے تھے جہاں سے چیپٹر نمبر پندرہ کی یہ وہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اچھا اب یہاں پر جس طرح وہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا نا کارگرن برشیز سلیپ رنگز پھر اس کی پوری ایکوئین بنائی ہم لوگوں نے ای 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 ایف کی کرنٹ کی بچو یہاں پر وہ ایکوئینس و وغیرہ تو نہیں ہم لوگوں نے بنانی مگر ہاں یہاں پر جو ہم نے بیسک چیزیں بڑھنی ہے تین کوائل تین سلیپ رنگز کے پیر ہوں گے تو تین آلڈرنٹنگ مولٹیجز کی جیسے پروڈیوز کروانے ہیں ہم لوگوں نے اب یہ دیکھیں یہ تین آلڈرنٹنگ مولٹیج پروڈیوز کیسے ہوتے ہیں اچھا اور یہ جو تین کوائلز ہیں بچو یہ تینوں کوائلز ایک دوسرے کے ساتھ ون ٹونٹی ڈگری کے اینگل پر لگی ہوتی ہیں ایسے ایک کوائل پھر ادھر سے بچو یہ دوسری کوائل اور ادھر سے ایسے بچو یہ تیسری کوائلز کتنی کوائلز ہوگی تین کوائلز آپ کے پاس ہوگئی یہ دیکھیں یہ ایک کوائل تھی یہ دوسری یہ تیسری کوائلز تو تین ہوگی اب میری آپ لوگوں نے ذرا بات سنی اس کوائل کے ساتھ ایک سلیپ رنگ لگے گا ایک اس کے ساتھ لگے گا ایک اس کے ساتھ لگے گا تین سلیپ رنگز بھی آپ لوگوں کے پاس آگے مگر یہ تینوں کوائلز بچو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ون ٹونٹی ڈگری کے اینگل پر لگی ہوتی جیسے نہ وہ تین جیو سٹیشنلی سیٹلائٹس ہیں تھے بلکل ویسے ہی بچو یہ تینوں کوائلز ایک دوسرے کے ساتھ ون ٹونٹی ڈگری کے اینگل پر ان کلائنڈ ہوتی ہے یہ بھی بہت امپورٹن ایم سی کیو ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ لوگوں نے یہاں پر ایک چیز پہ جو بہت زیادہ غور کرنا ہے وہ کیا ہے اس کا مطلب جو فیز ہے نا دو کے طرح لیان میں اچھا جی اب تینوں کوائلز بچو ون ٹونٹی ڈگری ون ٹونٹی ڈگری ون ٹونٹی ڈگری کے اینگل پر ایک دوسری کے ساتھ ان کلائنڈ ہوتی ہے اب یہ جو ترمینلز ہوتے ہیں دیکھیں اس کوائل کا ایک ترمینل یہ ہے ایک ڈی پر ہے یہ ڈی ترمینل ہے اسی طرح اس کوائل کا بی ترمینل یہ ہے اور یہ ہی تر ہے اور بچو یہ جو ترمینلز اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں سی کا اچھا اب دیکھیں آپ لوگ ٹوٹل کتنے ٹرمینلز آپ کو نظر آ رہے ہیں بچو دیکھیں اس کوائل کا ایک ٹرمینل یہ ہے ایک کوائل کا ٹرمینل یہ ہے ایک کوائل کا یہ مگر ان تینوں کا ایک ٹرمینل ہم نے ایسا کر دی ہے جو تینوں کا کومن کر دی ہے اس کا مطلب ٹوٹل کتنے ٹرمینلز ہو گئے ایک دو تین چار تو بچو یاد ہی کہ ٹری فیز ایسی سپلائے میں ہم لوگ ٹوٹل کتنے ٹرمینلز حاصل کر رہے ہوتے ہیں چار ٹرمینلز حاصل کرتے ہیں اب اکثر بچے کہتے ہیں تھری فیز ہے تو وہ تین سے نام یادہ کرتے ہو بھائی نہیں چار ٹرمینلز اس کے ٹوٹل بن گئے آپ کے پاس اچھا اب یہ چار ٹرمینلز ہیں آپ کے پاس ایک ان میں سے کومن ہے اور باقی تین جو ہیں وہ علیدہ علیدہ ہیں اب آپ لوگوں نے یہاں پر جو غور کرنا ہے وہ کیا یہ دیکھیں میں ادھر سے ادھر ایک لائن لگا لیتا ہوں ادھر سے ادھر لگا لیتا ہوں یہ ایسے میں نے لائنے لگا لییں یہ کیوں لگائی ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بھی بتائے تمہا اب دیکھیں جی جو بچوں آپ کے پاس یہ والی یہ تینوں وائرز دیکھیں جس طرح آؤٹپٹ اس سے ملدی ہے نا اسی طرح اس سے بھی آؤٹپٹ ملدی ہے اسی طرح اس سے بھی آؤٹپٹ ملدی ہے ہم لوگ کیوں نہ دیکھیں جو اس کی آؤٹپٹ ملی سپوز کریں سی ٹرمینلز پر جو آؤٹپٹ ملی وہ کچھ اس طرح کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ سی ٹرمینل سے ہمیں فیز جس طرح وہ ایک ٹرمینل سے مل رہی تھی یہ تینوں ٹرمینل سے دو ٹرمینل کے درمیان میں یہ ملی تھی اب ایک اس سے فیز یہ تینوں ٹرمینل فیز ٹرمینل کہلاتے ہیں ایک یہ اس سے بھی آپ کو آرگرنیٹنگ بولٹیج حاصل ہوگا اس اے سے بھی آرگرنیٹنگ بولٹیج حاصل ہو رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ سلپ رنگ لگا ہوگا اپنا اس سلپ رنگ سے ایک آؤٹپٹ آئے گی ہاں پر ایک سلپ رنگ تھا ایک سلپ رنگ سے کارلو پچھل لگا کے آپ لوگوں نے آؤٹپٹ حاصل کی تھی اب آپ لوگوں نے یہاں پر اور جس چیز پر غور کرنا ہے جی وہ کیا ہے دیکھیں جی یہ پہلا آپ کے پاس آگیا اچھا اب جو دوسری والی ہے سپوز کرتے ہیں اے ٹرمینل جو ہے نا اے ٹرمینل سے جو آپ کو آؤٹپٹ ملی ہے بچوں وہ ادھر سے میں پہلے ایسے لائن لگا دوں ٹھیک ہے وہ گراف بنانے کے لیے اچھا اب دیکھیں ادھر سے جو آؤٹپٹ ملی سپوز کرتے ہیں جی وہ کچھ اس طرح کی ہے ادھر سے جو آؤٹپٹ ملی ہے وہ کچھ ایسی آپ لوگوں کو ملی ہے اے یہ لے یہ آپ لوگوں کو اس ٹرمینل اے سے ملی ہے آؤٹپٹ یہ بھی آرڈرنیٹنگ بول دی جی ہے اچھا پھر اے کا آپ لوگوں کو بچوں ملی اس اس ٹرمینل سے ادھر سے اے ادھر سے یہ ایسے یہ آپ کو مل گئی ہے کون اس کو سپوز کر لیں نیگٹیب یہ پوزیلیب سپوز کر لیں تو آپ لوگ بچوں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک فیز ون تھا ایک فیز ٹو ایک فیز تھری اس کو نام دے دیں آپ لوگ بچوں کس کا فیز ون کا مطلب جس کو مرضی نام دے دیں یہ ریڈ والی کو نام دے دیں فیز ون کا اس کو نام دے دیں آپ لوگ فیز ٹو کا اور اس کو آپ لوگ نام دے دیں فیز تھری کا تو بچوں یہ تینوں کوائل سے آپ کو یہ دیکھیں تین alternating voltage حاصل ہو گئے ہو رہے ہیں یہ کیسے آئے ہیں اس کے اندر کی کیا تھیوری ہے بچو وہ آپ کی FSE کے سلیبس کے اندر نہیں دیکھئی ہوئی اچھا اب جو یہاں پر کچھ MCQs کے حالے سے important چیز ہے وہ کیا ہے بچو یہ جو phase difference ہے between the voltages یہ voltages کے درمیان میں phase difference بچو یاد ہوں ہے 120 degree کا ہے بچو جو میں نے دوبارہ میں اپنا کچھ points لکھنے لگا ہوں یہاں سے پہلا point بچو میں کیا لکھوں گا پہلا point میں یہ لکھوں گا phase difference between these voltages لکھتے جائیں یہ phase difference between these voltages بچو ان voltages کے درمیان میں جو phase difference ہے ہے وہ وانٹ وانٹی ڈگری کا ہے کیونکہ کوائلزی وانٹ وانٹی ڈگری کے phase کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو phase difference between the voltages کتنا ہو گیا وانٹ وانٹی ڈگری ہو گیا اچھا اب آپ لوگ بچو یہاں پر ایک چیز پہ گھوڑ کریں اگر میں بات کرتا ہوں جی first pair of slip ring ٹھیک ہے دیکھیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا یہاں پر یہ suppose کر لیں first pair of slip ring اس کے ساتھ لگا ہے second pair of slip ring اس کے ساتھ لگا ہو گا ہے تو بچو اگر اچھا اگر اس کا phase دیکھیں اس کا اپنے ساتھ ہی phase دیکھیں تو یہ تو zero ہے نا اس کا دیکھیں c سے a تک کا phase کتنا ہوگا وانٹ وانٹی ڈگری اچھا c سے b تک کا کتنا ہوگا تو obviously بات ہے وانٹ 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 وانٹی وہ کتنا بنجے گا 240 ڈگری بنجے گا بچو یہاں پر نا جو تو یاد رکھئے گا third پہلا pair جو ہے پہلا pair اس کا اگر zero phase آ رہا ہے تو دوسرے والے کا کتنا آ رہا ہے دوسرے والے کا phase obviously بات ہے وانٹ وانٹ وانٹی آئے گا اور تیسرے والے کا phase obviously بات ہے وانٹ 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 وانٹی جو کہ اتنا ہوگا 240 ڈگری ہو گا یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنی ہے بات جو کہ بہت امپورٹنٹ بات تھی تو آپ لوگ اگر اپنے ٹیکس بک میں پڑھیں گے بچو آپ لوگوں کو clear لی نظر آئیں کہ کچھ لائنیں میں بول دیکھتا ہوں جی آرڈرینڈنگ والٹیجیز آر جنریٹیڈ یہاں سے یہ دیکھیں یہ والی میں لائنے پڑھ رہا ہوں یہاں سے کہتا ہے دس تھری آرڈرینڈنگ والٹیجیز آر جنریٹیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھری فیس سپلائی سے تین آرڈرینڈنگ والٹیج آپ کو حاصل ہوں گے کہتا ہے تا فیس ڈیفرنس بٹنین دیز والٹیجیز is 120 ڈگری کیکی میانز دیڈ وانٹی دیگری جی کروز فرسٹ پیر آرڈرینڈ کی زیرو بچوں دیکھیں اگر پہلے پیئر آرڈرینڈ کا والٹیج زیرو ہوگا اس کا اس کا مطلب اس کا فیس بھی زیرو ہوگا تو سیکنڈ پیئر آرڈرینڈ کا کتنا ہوگا جی وہ ہوگا وانٹی ڈگری تھرڈ کا کتنا ہوگا ٹو فورٹی ڈگری ہوگا یہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد تھری فیس سپلائی میں سکس ٹرمینل نہیں ہوں گے بچے کہتے ہیں سب تین سلیپ رنگ ہے ہر ایک کے دو 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 ٹرمینل ایسا نہیں ہے ان کے ٹوٹل بچوں کتے ٹرمینل ہوں گے چار ٹرمینل ہی ہوں گے یہ کہانی اس نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے لکھی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد ایک بہت امپورٹن لائن لکھی کرتے ہیں والٹیج ایک روز ایچ آف ڈا لائن کونیکٹیڈ ٹو ڈا اے بی سی اینڈ ڈا نیوٹرل نیوٹرل لائن ایسا ٹو تھرٹی ڈگری ٹو تھرٹی ٹو تھرٹی وولٹ دیکھیں میں نا ادھر بناتا ہوں بچوں ایک نیوٹرل لائن ادھر بنایتا ہوں جی ایک نیوٹرل آر بنا دی اس کو گراؤنٹ کیا ہوا ہے نیوٹرلز کا پٹینشل زیرو کیا ہوا اچھا کہتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس وولٹیج ہے نا ایچ لائن کے کروس جو اے بی سی لائن ہے اس کا اور ٹرمین نیوٹرل کے درمیان میں دیکھیں بچوں یہ سی یہ بی یہ اے کہتا ہے آپ لوگ بے شک سی بی اے میں اس کو نا علیہ در سے بنا دیتا ہوں کوئی لوگوں کو دورا نہ پڑھ جائے اے یہ دیکھیں درہ یہ تین کوالٹی ایسے ایسے اور ایسے یہ دیکھیں درہ کہتا ہے کہ اے میں نہیں دیکھیں یہ بنا دوں پر ایسے یہ تھا اے ٹرمینل یہ آپ کا تھا ڈی ٹرمینل یہ آپ لوگوں کا کون سا تھا جی بی ٹرمینل اور یہ تھا جی سی ٹرمینل اچھا اب آپ لوگوں نے ذرا غور کرنا ہے اور یہاں پر میں بناتا ہوں جی یہ نیوٹرل بنا دیتا ہوں اچھا اب دیکھیں جو آپ کے پاس بچوں یہ جو نیوٹرل یہ جو ہوتا ہے نا یہ جو ان کا یہ ڈی ٹرمینل ہوتا ہے اس کو بیسیکلی ہم لوگ کیا کر رہتے ہیں گراؤنڈی کر رہتے ہیں یہ جو سی ٹرمینل ہوتا ہے نا ڈی ٹرمینل ان کا یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے گراؤنڈیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کومن کر کے اس کو زمین میں دبا دیا ہے تو باقی بچوں آپ کے پاس یہ اے بی اور سی بچے ضروری نہیں ہیں زمین میں دبایا مذہب کومن کیا ہے ان کو اب دیکھیں آپ لوگ یہاں پر دیکھیں جی کوئی بی کا نیوٹرل سے دیکھ لیں کتنا ہوگا دو ستیس وولٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ اس کا نیوٹرل سے دیکھ لیں وہ بھی دو ستیس وولٹ ہوگا آپ لوگ اس کا نیوٹرل سے دیکھ لیں یہ کتنا ہوگا بچوں دو ستیس وولٹ ہوگا تو یعنی کسی بھی آپ لوگ دیکھیں اس کو بولتے ہیں لائیو وائر یا فیز وائر اس کو بولتے ہیں لائیو وائر یا فیز وائر جس سے آؤٹپٹ آپ کو مل رہی ہوتا ہے جس سے بقاعدہ آپ کو کرنٹ مل رہا ہوتا ہے اس کو فیز وائر بولتے ہیں یا لائی وائر بولتے ہیں یہ بھی لائیو ہے یہ بھی لائیو ہے یہ تو نیوٹرل تھا اچھا تو اس کا مطلب کوئی سی یہ دیکھیں یا اس کو فیز وائر بھی بول دیتے ہیں فیز وائر فیز وائر فیز وائر اور یہ ہے بچو آپ کے پاس نیوٹرل یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے کام آسان کر دیا ہے اب کسی بھی ایک فیز کا گراؤنڈ سے آورال پوٹنشل دیکھیں تو بچھو وہ 230 وولٹ 230 وولٹ 230 وولٹ شو ہوتا ہے کتنا وولٹیج ہوتا ہے 3 phase AC سپلائے میں پیکر میں MC کیوں کیا آتا ہے 3 phase AC سپلائے میں کہ وولٹیج اکروس each line یعنی میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں voltage across each phase line یا phase wire and neutral line and neutral wire بچھو کوئی سی بھی ایک phase اور ایک neutral wire کے درمیان میں جو والٹیج آئے گا وہ کتنا آئے گا 230 وولٹ آئے گا یہ دوسرا important MC کیوں کیا آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بچھو 120 degree کے phase shift کی وجہ سے voltage across any two lines ٹھیک ہے بچھو due to آپ کو پتہ ہے دونوں کے درمیان میں phase 120 degree ہر ایک کے درمیان میں 120 degree 120 degree اچھا due to phase shift of 120 degree بچھو 120 degree phase shift کی وجہ سے ٹھیک ہے جی the voltage across any two voltage across any any two phase وائر بچھو کوئی اسی بھی دو phase وائر کے درمیان میں جو voltage کنسیڈر کیا جاتا ہے جو اس سے obtain کیا جاتا ہے وہ 400 وولٹ ہوتا ہے بچھو وہ کتنے وولٹ ہوتا ہے 400 وولٹ ہوتا ہے یہ بہت important mcq 400 وولٹ کا ہم لوگ potential حاصل کرتے ہیں تو دیکھیں any two phase کے درمیان میں 400 وولٹ اور ایک phase وائر اور neutral کے درمیان میں 230 وولٹ very important to mcq اچھا بی یہ کیسے آتا ہے کہ یہ phase shift 120 degree کی وجہ سے یہ آیا وہ کیسے آیا اس میں ہمارا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے فارمولاس ہوتے ہیں ہم لوگ فارمولاس کی طرف نہیں جاتے ہم لوگ جس اس کو ایسے ہی بس دیکھ لیتے ہیں تو بچو آپ لوگ یہ زمانی یاد اکھ لیں گے کہ three phase AC supply میں اب یاد کیا رکھنے ملی چیزیں three phase AC supply میں دو وولٹ جس کے درمیان میں phase difference کتنا ہے 120 degree اچھا ایک phase کا neutral سے potential کتنا ہے 230 وولٹ دو phase کا potential کتنا ہے بچو 400 وولٹ بس یہ تین باتیں اور وہ چوتھی بار منٹ ترمینلز والی آپ لوگوں کو بتائی ایک وہ آپ کو پتہ نہیں چاہیے اور کتنے pair of slipling use ہوتے ہیں three phase AC supply میں three pair of slipling use ہوتے ہیں بس یہ چیزیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اب اس کا advantage کیا ہے بچو three phase AC supply سب سے بڑی بات دیکھیں اس نے آپ کی textbook میں آخری paragraph جہاں پر اس نے لکھا ہو ہے the main advantage of having a three phase AC supply is that the total load of the house or a factory is divided into three parts بچو اس کا سب سے بڑا advantage یہ ہے کہ total load جو ہوتا ہے وہ تین parts میں جو ہوتا ہے نا اپنا total load جو ہوتا ہے بچو وہ کے اوپر چل رہا ہے اور کوئی بھی وائر آور لوڈ نہیں ہوتی آپ دیکھتے کہ ہمارے گھروں میں سپلائی سپلائی ہوتی ہے اب AC بھی اس کے اوپر چل رہا ہے ٹی وی بھی اس کے اوپر چل رہا ہے پمکھے بھی اس کے اوپر چل رہی ہے فریج بھی اس کے اوپر چل رہی ہے تو اگر آپ کے بات سپوز گھر میں 6 AC آگئے 10 AC لگائے ہوئے آپ لگوں نے سپوز کروار رہا 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 ہے سپوز کچھ بھی کر سکتے ہے تو بچوں وہاں پر سنگل فیس سپلائی کام نہیں آتی اس کی وائر کیوپر لوڈ ہی تنا ہو جاتا ہے وائر جل جاتی ہے اس میں کرنٹ اتنا ہائی فلو کرنیشن کر جاتا ہے تو اسی لیے سنگل فیس سپلائی میں اگر لوگ لوڈ اپنا بڑھاتے جائیں تو وائر کے اوپر لوڈ بڑھتا جاتا ہے لوڈ بنانے سے مراد جو آگے اپلائنسی لگائی ہیں وائر کے ساتھ جس کو ہم کرنٹ دے رہے ہے وہ آپ لوڈ بڑھتا جاتا ہے لوڈ سے یہ نہیں رہتا ہے وہ کسی ایک وائر کے اوپر نہیں رہتا اور آپ لوڈ ہو سکتی ہے آگے اس لکھا اگر بہت زیادہ ایر کنڈیشنر ہے تو کہتا ہے اس سپلائی فروم سنگل فیس سپلائی اس وولتیج لائکل ایڈ فل لوڈ فل لوڈ بہت زیادہ ڈروب ہوتا اپلائنسی رننگ فور ہنڈر وول فور دی اپریشن کچھ ڈیوائس ایسی بھی ہوتی ہیں بچو آپ کے جو مشین ہوتی ہیں ان کو اپنے اپری اپریشن کے لئے چار سو وول چاہیے ہوتا ہے اب سنگل فیس سپلائی کو دو سو تیس وول آپ کو میکسیم دو دو سو بیس دو سو تیس دو سو چالیس سک دیتی ہے تو اس کا مطلب کچھ ایسی اپلائنس جو چلتی ہی چار سو وول پر کئی ہی مشین ہوتی ہیں وہ دو سو بیس وول پر چلتی نہیں ہے اس کا مطلب ان کو آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا چار سو وول دینا ہے اور ان کو چار سو وول دینے کے لیے ہی ہم لوگ سپلائی کو یوز کرتے ہیں لوگ بچوں اوورال میں ایک مرتبہ سے دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے ابھی تک آپ کو بتایا سپلائی میں سنگل فیز سپلائی میں ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اب پہنے والے سلپ رنگ کا دوسرے والے ہوگا تیسرے والے اس کے لئے آسے ٹو فورٹی ہوگا اوپیس بات ہے اچھا اب اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو بتایا اس میں ٹرمینل چار ہوتے ہیں چار ٹرمینل ہیں یہ ٹرمینل سپلائی کہنا دی فیز جو ہے نا فیز دو والٹیجز درمیان میں ون ٹونٹی ڈگری ہے اب تین فیز وائر ہیں آپ کے پاس ایک نیوٹرل ہے کسی بھی فیز کا نیوٹرل سے دس 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 دنس دیکھا دیکھا جائے وہ 230 آتا ہے یہ بھائی بھائی علیدہ لیدہ ہے اس کا اسے دیکھ لوں اس کا دیکھ لوں یا اس کا اس دیکھ لوں مگر کوئی سے دو فیز کے دل میں کترا ہوگا بچوں وہ 400 وولٹ ہوا کرے گا اور اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے جو ہوتا ہے آپ کے گھروں کا جو لوڈ ہے وہ لوڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جتا چار سو وولٹ کے اوپر اب ان کو آپ کی سپلائی تو اتنے سپلائی نہیں نہ دے سکتی تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے پھر 3 فیز سپلائی کی تو یہ تھا آپ 3 فیز سپلائی کا چھوٹا سپلائی میرا خیال ہے سمجھ آگیا ہوگا اگر یہ آپ کو چار پنچ لائن اس ٹوپک کی لکھ دیں یہ ہین ریز جلدی جلدی بیٹ لگا کے ہری اپ ہری اپ جلدی 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 شاباش اوکے جی بچو اس کے بعد بچو اب کون سا ہمارا ٹوپک آ رہا ہے